الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف نے زابطہ فوجداری کی دفعہ تین سو بیالیس کے تحت بیان مکمل کر دیا استغاسہ کے الزبات کے خلاف دفاع پیش نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا انہوں نے کہا استغاسہ اپنا کیس ثابت کرنے اور بارے ثبوت منتقل کرنے میں ناکام ہو گئی سیاسی حریفوں کے الزبات اور جیائیٹی کی یک طرف اور جانب دارانہ رپورٹ پر کیس قائم کیے گا ہے اسی پر ہم دیکھیں گے فیاض محمود کے رپورٹ الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کا ایک سو باون سوالوں کی روشنی میں بیان کلم بند کر لیا گیا ملزم کا دفاع پیش نہ کرنے کا فیصلہ استغاسہ اور وکلہ صفائی سے حتمی دلائل طلب اعتصاب عدالت کے جیج محمد عرشد ملک کے روبرو بیان ریکارڈ کراتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ سیاسی حریفوں کے الزامات پر جیائیٹی کی یک طرفہ اور جانب دارانہ رپورٹ پر کیس قائم کیے گئے انہوں نے کہا کہ واجز زیا اور تفتیشی افسر خود اعتراف کر چکے کہ الازیزیہ اور ہل میٹل ان کی ملکیت ہونے کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں یہ بھی شواہد نہیں کہ الازیزیہ کے قیام کے لیے فنڈز انہوں نے ادا کیے استغاسہ بری طرح بارے ثبوت ان پر منتقل کرنے میں ناکام رہا عدالت نے پوچھا کہ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نواز شریف نے کہا کہ منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری اور کرپشن کے الزامات پر شروع کیے جانے والا کیس مفروضوں پر چلایا گیا اور بات آمدن سے زائد اساساجات تک پہنچا دی گئی نواز شریف نے اتفاق پانڈری میں جنرل یاہیہ کے دورے کی تصویر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استعداق کرتے ہوئے کہا جو آمدن کے ذرائع کی بات کرتے ہیں وہ یہ تصویر دیکھ لیں نواز شریف کے خلاف فلیکشپ ریفرنس کی سمات میں تفتیشی افسر کامران پر وکیل صفائی کی جرہ جاری رہی جرہ کے دوران نئے پروسیکیوٹر اور خاجہ حریس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی غیر رسمی گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ احتساب کا سامنا نئی بات نہیں ایک اتفاق پانڈری بھٹو نے قومی علی دوسری شیخ مجیب الرحمان نے کہ اس کی سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ساتھی ریپورٹر حسین عمد کے ساتھ پیاز محمود 92 نیوز اسلام آباد